اسلام علیکم تو کیسے ہم سب لوگ منز کرتا ہوں کہ سب لوگ خریت سے ہوں گے بڑیا ہوں گے تو صبح صبح جو ہے وہ بچوں کو سکول کو جھوڑایا ناید ہویا تیار کیا ناشتہ واشتہ بھی کر لیا ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نکلوں گا ڈیوٹی کے لیے آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں چھوٹے بھائی علی کے جو سوسرال والے جہاں پہ ہم نے ان کے انگیجمنٹ کی ہوئی وہ مہمان آنے والے آج ان کی دعوت کی ہے میں تو گھر پہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پہ باقی لوگ گھر پہ ہی ہوں گے تو تیار ہو گیا ہوں میں دفتر جانے کے لیے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ نکلیں گے آج کا موسم کافی بڑیا ہے دھوپ نکل رہی ہے امید ہے آج بارش نہیں ہوگی پہلی طرح آج بھی بوس کا ویڈ کیا جا رہا ہے روڈ پہ آج موسم خوش گواہ رہا ہے ماشاءاللہ روپ بھی نکلی بھی ہے ہلکی ہلکی بادل بھی ہیں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے کل تک بتایا گیا تھا آج دیکھو بارش ہوتی ہے یہ موسم صاحب رہتا ہے امید تو ایسے ہے کہ موسم صاحب ہی رہے گا موسم صاحب رہے گا تو کام کافی جو ہے وہ ہمارے نکلیں کہ میں روڈ پہ کھڑا ہوں بوس کا ویڈ کروں سادی تنگیاں بھلائے بیٹھا ہوں یہ نہ سوچو کہ مجھ کو پیار نہیں اگر ٹائم ہو گیا ہے لنچ کا گھر سے لنچ لینے کے لیے جا رہا ہوں آج جو انا وہ گھر مہمان آئے بھے صبح آپ کو بتایا تھا ابو جی نے مجھے کال بھی کی تھی کہ آج ایک چکر لگالے پر میں شیئر گیا ہوگا تھا ابھی آیا ہوں ابھی یہاں سے جاتے ہوئے میں گھر چکر لگاؤں گا مہمانوں سے ملنے کے لیے کوئی ایک دو منٹ کھڑے کھڑے ہو کر آجوں گا وہاں سے کیونکہ میں ڈیوٹی پہ ہوں ڈیوٹی کے دوران میں گھر زیادہ در رکھ نہیں سکتا مسئلہ یہ ہی ہے کہ مجھے جو انا وہ ان سے مل کے جلدی سے باپسی کے لیے آنا پڑے گا ابو جی کے لیے میں گھر پہ آیا آکے مہمانوں سے ملا واشروم جانا تھا بہت پریشر پڑا ہوا تھا اس کی وجہ نیچے نے کہا تو ابو جی واشروم میں پھر اوپر آگیا بھاگ کے واشروم سے فری ہوئا تو پتہ جل ہے جی نیچے جو ہے نا انہوں نے جو مہمان آئے میں پتلب ہیں تو وہ ہمارے رشتیداری بہت قریب بھی ہیں امی کی خالے ہیں انہوں نے اب ہمارے کھر کے جو لڑکی ہیں سب ان کو ایک ایک سٹالر دی ہے گرم سٹالرز ہوتے ہیں شال ٹائپ شال ٹائپ نہیں خیر سٹالرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے گفت دی ہیں اور میری بھی اتنی سی حاضری بہت ہو گئی ہے میں ان سے مل لی ہے ملنے کے بعد ابھی ہے کہ میں ڈیوٹی کے لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں بوس کو بتا کے نہیں آیا ہوا کہ میں گھر جاؤں گا جا کے بتا دوں گا ایسا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ نوکری میں چوری ہو جاتی ہے مطلب ڈیوٹی میں جو ہے نا وہ چوری ہو جاتی ہے تو جا کے میں ان کو بتا دوں گا کہ میں گھر سے چکر لگا کر آیا تھا اب بوجی نے بولایا تھا پھر نا بھی نہیں کر سکتا تھا بوجی کو تو گھر کے بھی حاضری ہو گئی ہے دو چار منٹ میں شہلا میں اب ڈیوٹی پر پہنچا ہوں اپنی باپس آج کا دن جو ہے نا وہ کافی خوشگوار ہے اور سردی کی جو ہے نا وہ انتہا ہوئی ہوئی ہے مطلب بہت زیادہ سردی ہوئی ہے بیٹھے بیٹھے بھی لگ رہی ہے آفیس کے اندر بھی لگ رہی ہے میں چھت پہ آیا تھا موسم جو ہے صبح تھوڑی دیر کے لیے دھوپ نکلی تھی موسم اب جو ہے نا وہ بادلوں سے دھانپا ہوا پورا آسمان ہے موسم تھنڈا ہوا ہے ابھی میں نیچے خبر سن رہا تھا مری میں ایک ہی فیملی کے آٹھ لوگ جو ہے نا ایک برف کے تودے کے نیچے آکے بچارت جانبک ہو گئے اور سردی کی جو شدت اسی وجہ سے بڑی ہوئی ہے کہ لگاتار 48 گھنٹے مری میں برف باری ہوئی ہے اور جانی نقصان بھی بہت ہوئے مالی نقصان بھی بہت ہوئے مری میں تو میں پروگرام بنا رہا تھا مری کا بہت جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مری جانا لیکن اب پتہ چلا خبر میں آ رہا ہے کہ مری میں جانے والے جتنے بھی راستے تھے نا سارے بند کر دی ہیں آرمی وہاں پہ بلالی گئی ہے رینجرز آئی بھی ہے جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہاں کا جو ہے نا وہ محول بڑا خراب ہوا ہوئے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مری وارا پروگرام بھی کینسل ہو گیا ایک پروگرام ہی بنایا ہوا تھا کنفرم نہیں تھا تو وہ کنفرم ہونا تھا اب جو ہے نا وہ یہ خبر سن کے تو وہ رہتا بھی گیا مطلب اب ہم لوگ نہیں جا سکتے اس ٹائم جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی ہاتھ تھنڈے برف کی طرح ہو رہے ہیں ایک دوئے میں گھر چکر لگا کے آیا ہوں باپس آیا ہوں وہ میرے کپ کپ ہی نہیں مری جا رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ یہ اب جو ہے نا سردی یہ کپ کپ ہی والی نہیں ہوگی لیکن میرے جسم میں کپ کپ ہٹ ابھی بھی ہے موبائل میرے سکتے پکڑا نہیں جا رہا تھنڈ بہت زیادہ ہے اور ہوا بھی ہلکی ہلکی چل رہی ہے بڑی پیاری تھنڈی ہوا چل رہی ہے جو اس اپر کو بھی کروس کرتی جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جیکٹ لے لینی چاہیے یہ میں نے سوچا تھا کہ اسی اپر میں جو ہے نا یہ سیزن بھی نکال لوں گا لیکن جو ہے نا وہ جیکٹ لینا ضروری ہوگی ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں جیکٹ بھی لیتا ہوں مکان کے مسئلے سے ہی نکلا اس کا جب بھی بل رہتا ہے اوپر سے بچوں کی فیس آگئی ہے دودھ کے پیسے بھی دینے والے ہیں اس بار بجٹ بہت آؤٹ ہوا ہے سیلری کا سیلری پیکج جو ہے وہ میری تقریباً اتنی آئے کہ میرا منت جو ہے نا وہ ایزیلی نکل جاتا ہے لیکن اس بار جو ہے نا وہ بیچ میں دو فوتگیاں ایک شادی آگئی پھر چھوٹے بھائی کی انگیجمنٹ آگئی تو اس وجہ سے نا بجٹ کافی میرا آؤٹ ہو گیا تھا تو انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے کچھ نہ کچھ میرا جو ہے نا وہ کام ٹھیک ہوتا جائے گا مطلب میرے جو مشکلیں میرے سر پر آئی بھی ہیں وہ آسان ہو جائیں گے بل تو انشاءاللہ آج کل میں جمع ہو جائے گا بل کا جو مسئلہ تھا نا وہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نیکسٹ ریڈنگ ہونے والی ہے اگر میں جمع کروا ہوں تو ساتھ لگ کر دوبارہ نا آ جائے پھر مسئلہ بنے گا تو اس لیے میں ویڈ کر رہا ہوں کہ نیکسٹ بل آتا ہے نا تو ایک کٹھا جمع کروا ہوں گا تو ابھی بل نہیں میں جمع کروا رہا مزید جو ہے اس مکان کی طرف سے یہی پریشانی تھی ایک پمپ کی تھی وہ کلیر ہو گئی ہے دوسری جو ہے وہ بجلی کے بل کی تھی وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کلیر ہو جائے گی تو باقی سارے کامہ انشاءاللہ مجھے مشکلوں سے نکالتا جا رہے ہیں تو ایسے ہی نماز بڑھا کرو نماز بڑھو گے نا تو مشکلوں سے چھٹکارہ ملتا رہے گا بہت آسانی ہوتی ہیں دھوپ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ تو ابھی آ جکا ہوں میں گھر پہ مزید کچھ ایکٹیوٹیز تھی نہیں کام ہی تھا وہی جو ڈیلی روٹین میں چلتا آپ لوگوں کو پتا ہے تو مزید کوئی ویڈیو بھی میں شوٹ کرنی پایا صبح سنڈے انشاءاللہ صبح کہیں نہ کہیں نکلیں گے کوئی اچھی ویڈیو بنانے کے لئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کریے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تک تک کے لئے اللہ حافظ